بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اقوام متحدہ میں پاکستان کی بڑی کامیابی اقوام متحدہ نے پاکستان کا موقف مانتے ہوئے مودی سرکار پر بجلیاں گرا دیں ریپورٹ کے مطابق بھارت دائش کا مضبوط گڑھ بن چکا ہے اور بھارتی ریاست کرالہ اور کرناٹک میں دائش دہشتگردوں کی بڑی تعداد موجود ہے دوسری جانب افغانستان میں بھارت کتاب ان سے بڑا نیٹورک کام کر رہا ہے جو الکایدہ انڈین سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے اقوام متحدہ کے شاندار اقدام کی وجہ سے بھارت کا مکروح چیرہ دنیا کے سامنے بے نکاب بھارت افغانستان کے راستے پاکستان میں دائشتگردی کے لیے فنڈنگ مہیا کرتا ہے ریپورٹ کے مطابق کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ہزاروں جانگجو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں جو پاکستان میں سویلین اور اسکری آداف پر حملوں میں ملوث ہیں ان خبروں کی تفصیلات میں جانے سے قبل تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتے حالات سے آپ با خبر رہ سکیں ناظرین اکرام اقوام متحدہ نے پاکستان کے موقع کو مانتے ہوئے مودی سرکار پر بجلیاں گرا دیں اقوام متحدہ کے شاندار اقدام کی وجہ سے بھارت کا مکروح چیرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہو چکا ہے بھارت جو کہ جنگی جنون میں مبتلا ہے اور ہر روز ہمسایہ ممالک کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا رہتا ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کے موقع کو آخری کار تسلیم کر لیا کیونکہ پاکستان نے متعدد بار بھارت کے خلاف ثبوت پیش کیے تھے کہ بھارت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور بھارت اپنے جنگی جنون کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان کی امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پاکستان اور چین کے درمیان جاری منصوبے پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکیں اور پاکستان معاشی میدان میں بھارت سے کہیں زیادہ طاقتور نہ ہو جائے اس لیے بھارت نے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں اپنے جاسوسوں کو چھوڑا تھا تاکہ وہ سی پیک منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیں اقوام متحدہ نے ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں افغانستان سے امن خراب کرنے کی کاروائیاں ہوتی ہیں جبکہ بھارت میں موجود امن خراب کرنے والے ان اناثر سے پڑوسی ممالک کو بھی خطرہ ہے اقوام متحدہ کی جاری کردہ ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ دو اہم ترین تنظیمیں پاکستان کے امن کو خراب کرنے میں ملوث ہیں یہ دونوں تنظیمیں افغانستان میں رہ کر بھارت کی امام پر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو نقصان پہنچانے کی کاروائیاں کرواتی ہیں اقوام متحدہ نے بھارت کو دہشتگردی کا مرکز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت دائش کا مضبوط گڑ بن چکا ہے اور بھارتی ریاست کرالہ اور کرناٹک میں دائش دہشتگردوں کی بڑی تعداد موجود ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بنگلہ دیش بھارت میانمار اور پاکستان سے 150 سے 200 جنگجوہوں کا ایک گروہ افغانستان میں موجود ہے یہ گروہ القائدہ انڈین سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے یہ گروہ خطے میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے اس گروہ کی سربراہی اسامہ محمود کر رہا ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان تنظیموں اور ان کے کارندے پاکستان میں کئی واقعات کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں اقوام متحدہ نے مزید واضح کر دیا کہ افغانستان میں انتہا پسند عالمی تنظیم کی موجودگی خطے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے ریپورٹ میں بھارت میں موجود امن خراب کرنے والے اناثر پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہندوستان میں موجود یہ اناثر پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ ہیں اور خصوصی طور پر پاکستان کے خلاب کوئی بڑی منصوبہ بندی کر کے پاکستان کے امن کو تار تار کرنے کی کوششیں کریں گے ریپورٹ میں یہ بھی انکشاب کیا گیا کہ کل ادم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ہزاروں جنگجو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں یہ ریپورٹ سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے ایک مصبت پیش رفت ہے ریپورٹ کے مطابق ان شدت پسندوں کی اکثریت کا تعلق کل ادم تنظیم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی سے ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس تنظیم کے افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ یا دائش کی مقامی شاہ کے ساتھ بھی روابط ہیں اور یہ پاکستان میں سویلین اور اسکری آداف پر حملوں میں ملوث رہی ہے فوری طور پر کابل حکومت کا اس ریپورٹ پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا یہ ریپورٹ اقوام متحدہ کی اس ٹیم نے تیار کی ہے جو عالمی ادارے کی طرف سے نافذ کردہ پابندیوں پر عمل درامت کی نگرانی کرتی ہے اور دنیا بھار میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی نقل و حرکت کا بھی ریکارڈ رکھتی ہے یہ ریپورٹ اقوام متحدہ کی جانب سے اسی ہفتے جاری کی گئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئی ایس ان خراسان کہلانے والی دائش کی مقامی شاہ سے وابستہ شدت پسندوں کو نہ صرف افغان سیکیورٹی دستے بلکہ وہاں تائنات امریکی اور نیٹو دستے اور کبھی 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 کبھار طالبان بھی نشانہ بناتی آئے ہیں اقوام متحدہ کی اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں سرگرم دائش کے ارکان کی تعداد تقریباً بائی سو ہے گو کے اس تنظیم کی مقامی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے مگر خیال کیا جاتا ہے کہ شامی شہری ابو سعد محمد الخراسانی اس کا سربراہ ہے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ مانیٹرنگ ٹیم کو خفیہ اطلاع ملی کہ مشرق وستہ سے اسلامک سٹیٹ کے دو سینئر کمانڈر ابو قطیبہ اور ابو حجر الاراقی حال ہی میں افغانستان پہنچے تھے اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسلامک سٹیٹ افغانستان کے تمام حصوں میں دہشت گردانہ حملے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ تنبی بھی کی گئی ہے کہ تنظیم کے ارکان افغان طالبان کے ان اراکین کی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں میں ہیں جو حالیہ دنوں امریکہ طالبان امن ڈیل کے خلاف تھے یہ امر اہم ہے کہ کئی سالوں سے جاری مذاکراتی عمل کے بعد روان سال فروری میں دوہا میں امریکہ اور طالبان نے ایک امن ڈیل کو حتمی شکل دی تھی اس ڈیل کے تحت طالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کیا جانا ہے جن میں سے کابل حکومت چار ہزار قیدیوں کو رہا کر چکی ہے افغان طالبان بھی اپنے زیر حراست سات سو سرکاری اہلکار رہا کر چکے ہیں افغانستان کے لیے خصوصی امریکی مندوب ظلم خلیلزاد 25 جولائی ہفتے کے دن پانچ ملکوں کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں ان کے اس دورے کا مقصد کابل حکومت اور طالبان اسکریت پسندوں کے مابین مذاکرات کو عملی شکل دینے کی کوشش کرنا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے ہفتے کے روز بتایا کہ ظلم خلیلزاد اس دورے کے دوران متعدد ممالک کا سفر کریں گے امن مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے وہ اوسلو اسلام آباد دوہا کابل اور صوفیہ جائیں گے افغانستان میں خلیلزاد قیدیوں کے تبادلے کے معاملے کو آگے بڑھانے پر زور دیں گے جو امن مذاکرات کی ابتدا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ تمام تر سفارتی کوششیں افغانستان میں دیر پاک قیام امن کے لیے کی جا رہی ہیں تحریک طالبان پاکستان جماعت الہرار اور لشکر اسلام جیسی کالادم تنظیموں سے وابستہ شدت پسندوں کی افغانستان میں موجودگی پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے ساتھ ہی مقامی علیت کی پسند گرو بلوچستان لیبریشن آرمی بھی سرگرم ہے جو جنوبی صوبہ سندھ اور بلوچستان میں متحرک ہے اور انہی صوبوں میں حملے بھی کرتی آئی ہے ان تمام تنظیموں کے حملوں میں نہ صرف پاکستانی فوجی اہلکاروں بلکہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد بھی ہلاک ہو چکی ہے ٹی ٹی پیو دوہزار چودہ میں پاکستانی تاریخ کے بدترین سانہے میں بھی ملوث تھی جب اس تنظیم سے وابستہ شدت پسندوں نے پشاور کے آرمی پبلک سکول پر دھاوا بولتے ہوئے ایک سو چالیس افراد کو ہلاک کر دیا تھا ان میں سے اکثریت کم عمر طالب علموں کی تھی دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت افغانستان میں قیام امن کی کابشوں کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی سوچ ہندو تواز سوچ کے باعث خطے کو شدید خطرات ہیں بھارت کی جارہانہ پولیسیوں کے باعث خطے کے امن کو خطرہ ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت افغانستان میں قیام امن کی کابشوں کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے بھارت ایلو سی پر عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کشی کو ہر فورم پر اٹھا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو یو این او میں اٹھا رہے ہیں وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کے سامنے بھارت سرکار کا اصل چیرہ سامنے لا رہے ہیں کشمیریوں کو بھارتی استبداد سے نجات دلانے کے لیے دنیا اپنا کردار ادا کرے دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ افغانستان سے ہونے والی دہشتگردی میں بھارت ملوث ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بھارتی دہشتگردی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان میں دہشتگردی افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ نے بھی واضح کر دیا کہ افغانستان سے ہونے والی دہشتگردی میں بھارت ملوث ہے منیر اکرم کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے دہشتگردی میں ملوث ہونے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے بھارت کی دہشتگردی کو ہر پلیٹ فارم پر بے نکاب کیا جائے گا ناظرین اکرام دائش اور ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کا مقصد اسرائیلی اور بھارتی چودراہت کا قیام اور پاکستان کا عدم استقام ہے رار افغان انٹیلیجنس ایجنسی انڈی ایس بلوچستان میں علیت کی پسند جماعتوں بی ایل اے بلوچ ریپبلیکن آرمی اور بی ایل ایف کی ناصر مالی مدد کر رہی ہے بلکہ کابل نمروز اور کندھار میں قائم ٹریننگ کیمپوں سے دہشتگردوں کو خصوصی تربیت بھی دی جا رہی ہے افغانستان میں موجود راہ کے حکام ان دہشتگردوں کو افغانستان سے بھارت متحدہ عرب امارات اور یورپی ممالک بھیجوانے کے لیے جالی دستاویزات بنانے میں بھی پیش پیش ہیں بلوچ علیت کی پسند رانما براہم داغ بگٹی کے قریبی کمانڈر ریاز گل بگٹی کو احمد جعوید نامی ایک افغان کاروباری شخصیت ظاہر کر کے بھارت کا ویزہ دیا گیا ریاز گل بگٹی نے نئی دلی میں بھارتی انٹیلیجنس حکام سے ملاقاتیں کی اور تجویز پیش کی کہ بلوچ نوجوانوں کی عسکری تربیت کے لیے بلوچی انسٹرکٹر تائنات کیے جائیں تاکہ انہیں آسانی حاصل ہو اس تجویز پر راہ نے اپنے اور افغان انٹیلیجنس کے حکام کے لیے بلوچی زبان کے کورس بھی کروائے راہ کے ایک ونگ کمانڈر نے تمام عالمی فورمز پر بلوچستان میں علیت کی پسندی کی تحریک کو ہوا دینے کا بیڑا بھی اٹھا رکھا ہے بین الاقوامی انجیوز کے ذریعے سے انسانی حقوق کا سنگین مسئلہ بنا کر اسے پیش کیا جا رہا ہے اسلامی سٹیٹ خراسان صوبے میں زیادہ تر ارکان کی اکثریت تحریک طالبان پاکستان کی ہے صوبہ ننگرہار میں دائش کے کئی جنگجوہوں کا تعلق پاکستان کی اور اکزہی ایجنسی سے ہے جنہوں نے دائش میں شمولیت اختیار کی اسکریت پسند عراق اور شام میں اپنے ٹھکانوں سے اپنے انتہا پسند نظریہ کو افغانستان اور دیگر ممالک میں منتقل کر رہے ہیں افغانستان میں را کا نیٹورک موجود ہے جو دہشتگرد کاروائیاں کر رہے ہیں اس کے ثبوت افغانستان کو فراہم کیے جا چکے ہیں